اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں آپ کا مذبان عمران عظیم ڈیری فارمنگ ان پاکستان چینل کے ساتھ آپ کی حدمت میں ایک بہتی مؤثر اور کارامد علاج پیش کر رہا ہوں علاج کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں جو ہے ہم جانور اندر بانتے ہیں ٹھیک ہے گائے بینس بغیرہ تو اکثر ہمارے بادوں میں فارم میں جو ہے گوبر زیادہ ہوتا ہے بارشیں بھی ہو رہی ہیں اس کے لیے بھی اور ویسے بھی جو ہے وہ چیکر بغیرہ بھی ہوتا ہے اور صفائی کا انتظام نہیں ہوتا ہے جو ویسے نورمل سمر ٹائم میں ہوتا ہے تو جانوروں کے جو پاؤں ہیں کھر وغیرہ وہ گندگی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں خاص کر جاتا ہے یہ پرابلم جو ہے گائے کو آتی ہے تو جانور جو ہے وہ چلنے میں اس کو دکت ہوتی ہے لنگڑانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے پاؤں اندر سے گال جاتے ہیں انفیکشن وغیرہ کی طرح جو ہے مسائل بڑھتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں تو جن جانوروں کے آپ دیکھیں کہ وہ چلنے میں ان کو دکت ہو رہی ہے ٹھیک ہے پاؤں لنگڑا کر چلتا ہے تو پہلا کرتا ہے ہم یہ کریں کہ ان کے جو ہے نہ وہ خور ان کو اچھی طرح ساف کریں پھر ایسا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نہ پہلے نہ پنسار سے نہ لینا ہے نیلت ہوتا نیلت ہوتا ہے ایک قسم کا زیر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تقریباً آپ نہ لے لیں پچاس گرام ٹھیک ہے پچاس سے ساٹھ گرام تو دوستو ایسا کرنا ہے کہ آپ نے دس گرام نیلت ہوتا لے کر تقریباً ایک کلو پانی میں اس کو جو ہے نہ گول نہ ٹھیک ہے اچھی طرح اس کو مکس کر کے گول کا ٹھیک ہے وہ جو پانی ہوگا کسی برتن ایسے برتن میں رکھنا ہے کہ جس میں جانوار کا پاؤں آپ آسانی سے اس میں رکھ سکیں ٹھیک ہے تو کوشش کر کے وہ چاروں پاؤں جو ہیں اس کے الادہ الادہ اس پانی میں ڈپ کرنے بگوننے ہیں ٹھیک ہے اور جو چاروں پاؤں دو دو منٹ اس میں رکھنے ہیں اس پانی میں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پاؤں اتار نکال کر باہر جو پانی بچے وہ دباع اس کے کھروں میں ڈال دیں واپس ٹھیک ہے تو یہ بھی حیال رکھنا ہے کہ وہ نہ جانوار اس کھر کو یا اس پانی کو تھوڑی دیر کے لیے موہ نہ مارے زبان نہ مارے کیونکہ وہ زہر ہوتا ہے خدا رہاستہ اس کے اندر چلا جائے تو تقید میں پانچ یا شے دن جو ہے لگتار صبح شام یہ ٹریٹمنٹ کریں جانوار کے ساتھ دس گرام تقریبا نیلہ تھو تھا لے لیں ایک لیٹر سے ڈیڑھ لیٹر تک پانی میں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں ٹھیک ہے مکس جب ہو جائے اس میں جو ہے وہ اس کے پاؤں جانوار کے ڈپ کرنے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ہفتے کے بعد آپ کے جانوار کے پاؤں میں جو بھی مسائل ہوں گے اگر وہ چلنے میں اس کو دیکھتا ہے یا کوئی اس جو ہے وہ اندر سے کھر جو ہے وہ یا جگہ وہ گل گئی ہے تو انشاءاللہ نوی پرسنٹ جو ہے وہ جانوار بالکل ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت ہی اچھا اور آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی سستہ طریقہ ہے تو میری گزارش ہے کہ سردیاں میں آپ جانوار باہر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سمرک کا ٹائم شروع ہو چکا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی جانواروں کے جو پاؤں میں وہ لازمی ڈپ کریں ٹھیک ہے تقیبا سارے جو ہے وہ اس کے مسائل جو ختم ہو جائیں گے یہ نیلت ہوتا ہے نا یہ پنساری سے ملے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ ایک قسم کا زہر ہوتا ہے تو خاص خاص پنساریوں کے جو آپ کو جاننے والا کا انہی سے ملے گا ٹھیک ہے نیلت ہوتا ہے لے کر آپ نے تو کیبا میرے ہے کوئی پچاس گرم سو سے ڈیٹھ سو دو سو رویے تک مل جائے گا اپن ڈاؤن پرائس ہو سکتی ہے اس کی وجہ اس کا اندازہ نہیں ہے کسی محفوظ جگہ پر رکھنے کسی بچے کی پہنچ سے دور رہے کسی جانوار کی پہنچ سے بھی دور رہے کو مون ہمارے کوئی چرین پرین اس کو کیونکہ یہ ایک زہر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی خاص تیارت کرنی ہے اس کے علاوہ میری آپ دوستوں سے میرے پاکستان میں بسنے مالے میرے محضر ڈیری فارمر بائیوں سے بزرگوں سے دوستوں سے گزارش ہے ہمارا یہ ایک چینل ہے یوٹیوب پر بنایا ہے کافی عرصے سے بنا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ اس چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں ٹھیک ہے اپنے دوستوں بائیوں اور آگے فارمر کو جو ہے وہ ویڈیو لازمی شیئر کریں کیونکہ ہمارا یہ پیغام زیادہ زیادہ لوگوں کو پہنچے گا زیادہ 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 لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے تو دوسرا دوستو چینل بنانے کا مقصد میرا کوئی ذاتی انکم کے لیے نہیں یہ بھی ایک سمجھیں کہ نیک جذبے کے لیے ایک صدقہ جاریہ کے لیے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں جو بیل ہے اس کو آن کر دیں جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی آپ کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ ویڈیو دیکھیں شیئر کریں لائک کریں ٹھیک ہے کامٹ ڈالیں اگر آپ نے کوئی پوچھنا ہے کوئی مسئلہ مسائل ہے تو کامٹ میں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو محصر جواب دے سکیں اس کے علاوہ دوستو جو ہے نا وہ میری آپ سے گزارش ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا میرے لیے میری فیملی کے لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں بزرگوں کے لیے ٹھیک ہے میرے پاکستان میں بسنے والے سب کسان بین بھائیوں کے لیے ڈیری فارمرز کے لیے ٹھیک ہے اور دوستو جو دوست اس چینل کو چنانے میرے کے لیے میری معاملت کر رہے ہیں میری مدد کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے بھی دعا کریں ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے افس و حمان میں رکھیں جزاک اللہ آمین